جس زمان میں بولتی تھی اسی زمان میں جواب واپس جاتا تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم مریم باجی کے بڑی والی مریم باجی کی بات کر رہے ہیں اب وہ یہ غصہ نہ کر جائیں میں نے بڑی والی کہہ دیا تھوڑی سی بڑی مطلب انیس بائیس سی سال والی بڑی باجی کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں جیسے ابھی بھی وہ چھوٹی بچی ہیں وہ لوگوں کے قرب پہ ہستی ہیں شیخ رشید صاحب کو دھکا گیا لگ گیا وہ آگے گرے ایک پچھتر سال کے بزرگ اور انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ذرا توقف لیا تو بی بی ہستی نہیں ایک چینل جن کے اپنے بزرگ جب جیل میں تھے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو وہ خود بہت پریشان تھے اور میں ان کی پریشانی کو سمجھ سکتا تھا جب آپ کا اپنا کوئی جیل میں ہوتا ہے تو پریشان ہے انہوں نے سارا دن لوگوں کے رونے اور ہسنے کا مزاک اڑایا میں اپنے سانس کے لیے ماسک مانگ رہا تھا میرے ماسک مانگنے کو بھی رونا کہہ دیا گیا اگر آپ دیکھیں تو میں رو نہیں رہا میں ماسک مانگ رہا ہوں آپ اس ٹائم مجھے آکسیجن کا ماسک دے دیں تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں نہ اس سے پہلے رویا تھا آپ کے سامنے نہ بعد میں رویا تھا میں ماسک مانگ رہا تھا اور اگر مجھے سفوکیشن ہوگی تو میں چیخ اس دن مجھے جب عدالت لایا گیا تھا تو مجھے نہیں پتا کس چیز کا مجھے انجیکشن دیا گیا تھا کہ میں اپنی پراپر ہوش میں بھی نہیں تھا تاکہ میں عدالت میں کوئی بیان نہ دے سکوں تاکہ میں عدالت میں بول نہ سکوں میں معوف تھا اس دن اور میں اگر اس معوفی میں ماسک مانگ رہا ہوں تو اس کو ٹائلیویجن پہ چلایا جا رہا ہے یہ رو رہے ہیں تو حضور میں ٹیلیویجن اس ٹیلیویجن سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور میں باقی دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جیسی جیل میں باجی کو رکھا گیا ہے ویسی جیل میں تو ادھر سے ہمارے یہ آدھے کیمروین جانے کو تیار ہوں گے ان کو بھی چھٹیوں پہ بھیج دیں اس ریسٹرہ ہوس میں سہالہ والے میں جن جیلوں کے اندر اس ٹائم رکھا جا رہا ہے اور جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ سب کو پتا ہے اس لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ مریم سفدر صاحبہ جو ہماری باجی ہیں وہ امیچور ہیں ان میں ابھی لڑکپن ہے ان میں ابھی امیچورٹی ہے